بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رویئن کا دن تھا چھوٹا سا لکچر انشاءاللہ میں آپ دلیور کروں گا زیادہ آج لیندھی لکچر نہیں ہوگا چھوٹا سا لکچر ہے تو پھر آج رات کو کلاس نہیں ہوگی کل منڈے کو انشاءاللہ رات کو سات بجے آپ کا رویئن ٹیسٹ ہوگا آپ صاحب لوگوں نے اچھے تری کے ساتھ ٹیار کر لینا ہے جو لوگ ہمارے ساتھ ٹیسٹ پرپیشن کر رہے ہیں جیسے لگا آپ کو پتہ ہے میل اور فیمل کے ہمارے پاس اللہ 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 واتس اپ گروپس ہوتے ہیں واتس اپ گروپس میں یہ میرے نوٹس جو پی ڈی ایف ہیں یہ سارے ادھر ہم ڈیلی بیس پہ بھی ایج دیتے ہیں اور ہر ہفتے ہمارا رویئن ٹیسٹ بھی ہوتا ہے گروپ ڈسکشن ہوتی ہے اور اسائنمنٹس وغیرہ جو کچھ بھی گورنمنٹ جابز کے والے سے ایڈورٹیزمنٹس ہوتے ہیں وہ بھی ہم شیئر کرتے ہیں اور گورنمنٹ جابز کی ٹیسٹ پرپیشن بھی کروا رہے ہیں بلکل فری آف کارس اور یہ فری آف کارس پریٹ فارم میں جو نیو لوگ ہم نے ایڈ کرنے ہیں وہ کل منڈے تک انچھلا کرنے ہیں یہ آخری لکچر ہمارا اور لوگ ایڈ کرنے کے لئے کیونکہ سیشن رو ابھی ہمارا چلے گا ٹھیک ہے تری منت کا ہمارا کورس ہوتا ہے تو کل جو ہمارا منڈے کو ٹیسٹ ہے جو رویجن کا ٹیسٹ ہے بھی سلکچر ہمارے ہو چکے ہیں اب اس رویجن ٹیسٹ کے بعد پھر جو فری آف کارس جو لوگ ہیں وہ ایڈ نہیں ہوں گے کیونکہ یہ بہت بڑا جو نا یہ بڑا لینٹی سا ٹائم کمیونزنگ کمیونزنگ کام ہوتا ہے وٹس اپ پر آپ لوگوں کے میسیج دیکھنا کیونکہ فیمل کو ہم نے لید لید کرنا ہوتا ہے تو اگر آپ ایڈ ہونا چاہتے ہیں تو کل تک ٹائم ہے کل تک آپ مجھے وائس بس ہی کر دیں فیمل گروپ میں اگر آپ ایڈ ہونا چاہتے ہیں خاص طور پر تو وائس میسیج کے بغیر ہم فیمل گروپ میں ایڈ نہیں کرتے کیونکہ فیمل کے نمبر کی پرائیویسی کا شو ہوتا ہے ہمیں ٹھیک ہے تو اگر آپ فیمل گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم آپ ایڈ ہو سکتے ہیں پہلے میں آپ کو جنرل کا ٹاپک پڑا دوں چھوٹا سا ٹاپک ہے بڑا ایمپورٹنٹ سا اور بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہوتا ہے اور اس میں سے کوئیسن کا بھی ایک بار پوچھ لیا جاتا ہے ابھی بھی ریسنڈ لکھ پیپر ہوئے کل پی پی ایسی میں تو اس میں بھی ایک کوئیسن آگیا ہوا تھا ٹھیک ہے پاکستانی کرنسی نوٹس کی بیک گراؤنڈ جوتے ہیں پاکستان کے کرنسی نوٹس اس کے بیک گراؤنڈ میں کوئی نہ کوئی پیچر لگی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی ہسٹورٹیکل چیز کوئی بھی پاکستان کی ہسٹری کی پاکستان کی جو کوئی بھی کسی کسی تصویر لگی ہوتی ہے جیسے یہ پچتر روپے کا نوٹ میں آپ کو سامنے رکھا ہوئے اور یہ وان تھاؤزنڈ کا یہ فرنٹ سائیڈ ہے فرنٹ پہ تصویر جو ایسید احمد خان ان چاروں کی تصویر لگائی ہوئی ہے اور بیک گراؤنڈ پہ کوئی ہسٹورٹیکل پلیس کی جگہ باقی سارے ہمارے نوٹس جو پاکستان کی کرنسی نوٹ ہے اس کی فرنٹ پہ صرف جو ایسید احمد خان رحمت اللہ کی تصویر ہے اور ایک سپیشل نوٹ ریلیز ہوا تھا پچھا آتھر بے کا جس میں کچھ نوٹس ہیں جس میں عبدالستار عیدی رحمت اللہ کی بھی فوٹو تھی اور جو پاکستان کی کرنسی نوٹس کی بیک گراؤنڈ ہوتی ہے اس کے سارے کے سارے نوٹس کے پیچھے ایک تصویر ہوتی ہے جیسے آپ کو ون تھوزنڈ کے نوٹس کے پیچھے آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے یہ کس کی تصویر ہے اس کا ساتھ نام بھی لکھا ہوتا ہے میں آپ کو دکھا دوں یہ جو میں نے ریڈ کلر کی لائن ہے جس کو میں نے سرکل کیا ہوئے یہ اوپر کو آپ کو لائن نظر آ رہی ہے یہ جگہ کا نام لکھا ہوتا ہے تو یہ جگہ کا نام اکثر پیپر میں پوچھ لے جاتا ہے پاکستان کے کرنسی نوٹس جو ہے اس کے پیچھے کس کی تصویر ہے یہ پانچ ہزار کا نوٹ ہے یہ پچہ ہزار لکھا گیا یہ پانچ ہزار لکھنا تھا یہ ٹائپنگی مسٹیک ہے پانچ ہزار کے نوٹ کے پیچھے فیصل مسجد کی تصویر ہوتی ہے اور ایک ہزار کے پیچھے جو اسلامی کالج پشاور کی ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اسلامی کالج پشاور ہے ٹھیک ہے جی اور پانچ سو کے نوٹ کے پیچھے بادشی مسجد اللہور والی ٹھیک ہے اور سو روپے کے نوٹ کے پیچھے قید عظم کی ریزیڈنٹ ہے قید عظم کی جو زیارتی نا کوئٹا میں زیارت ایک مقام ہے وہاں پہ قید عظم کی رائشگاہ تھی آخری رائشگاہ جہاں پہ قید عظم نے آخری اپنے ایام گزارے تھے وہ جو قید عظم کی ریزیڈنٹ یہ سو روپے کے نوٹ کے پیچھے ہے اور پچھتر روپے کے نوٹ کے پیچھے مارک ہو رہا ہے جو نیشنل ایلیمنٹ ہے ٹھیک اس کی تصویر ہے اور جو پچاس روپے کا نوٹ اس کے پر کراکرم کی چوٹیاں وہ بنائی گئی ہیں اور بیس روپے کے نوٹ کے پیچھے مانجو دادو جو پاکستان کا ایک مقام ہے ٹھیک یہ ایک ہسٹوریکل پلیس ہے اور دس روپے کے نوٹ کے پیچھے خیبر پاس ہے درہ خیبر اور جو کال پیپر میں کوئسن پوچھ رہ گیا تھا یہ دس روپے کے نوٹ والا پوچھا گیا تھا کہ دس روپے کے نوٹ کے پیچھے کس کی تصویر ہے یہ درہ خیبر ہے ٹھیک ہے جی تو آپ نے یاد کر لینا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ یاد ہو جائیں گے اور انشاءاللت اگر اس کے رلیٹکی کوئسن آگا تو آپ کا یہ کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں جی اپنے سائنس کے ٹاپک کی طرف سائنس کے ٹاپک کے لیے میں آپ کو وائٹ بورڈ پہ لے کے چلوں گا ٹھیک ہے یہ ہم وائٹ بورڈ پہ آ چکے ہیں وائٹ بورڈ کے آ کے جی جو سانس کا لینے کا عمل اگر اس کو ہم ریسپریٹری سسٹم کہتے ہیں اس کو اپنے آرام سے سن لینا صرف آٹھ دا سپوائنٹ ہیں اگر آپ کو سمجھ آگئے پھر میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس کے اندر سے کون کون سے کوئسن پوچھا جا سکتے ہیں ٹھیک ہے فرسٹ و فال یہ جو آپ کا جو سانس لینے کا عمل ہے نا یہ آپ کے موں سے شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پھر چلتا ہے آپ کے گلے کی طرف ٹھیک ہے اور گلے سے آگے پھر چلتا ہے یہ سانس کی نالی ہوتی ہے سانس کی نالی جا کے انہیلنگ میں آپ کیا کرتے ہیں اکسیجن کو اندر لے جاتے ہیں اور ایکزیلنگ میں کیا ہوتا ہے آپ سانس باہر نکالتے ہیں تو اس میں ایک اکاربنڈ ایک سائیڈ آپ باہر خارج کرتے ہیں سانس لینے کا عمل کیا ہے آپ اس کو یوں سمجھیں ایک تاب ہے پانی کا اس کے اندر یہ پانی آپ نے اتنا برا ہوا ہے پانی اندر ہے برا ہوا ہے اگر آپ اس تاب کے اندر ایک گلاس خالی جو نا گلاس جہاں پر ڈپ کرتے ہیں گلاس کو آپ اس کے اندر ڈپ کرتے ہیں کبھی اوپر کبھی نیچے تو کیا ہوگا جب آپ گلاس کو ڈپ کریں گے تو یہ پانی اس کے سائیڈوں سے باہر آنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ جو آپ کا پھپنے ہیں نا بالکل اسی روڑ پر کام کرتے ہیں یہ جو کیا گلاس کو ہم کہتے ہیں ڈiaphr Rodman جو انسان اندر ہتے ہیں یہ ڈیفرا Shayna گھوم بنانا جڑتی ہے تو دعی فرم پھیلتا ہے تو پھپڑوں گھوم لکل مل Fin Badman جاتی ہے اور پھپڑوں پworے د اسی چیز کے اندر کوئی چیز جانے کے لیے اس کا سکڑنا اور پھیلنا ضروری ہوتا ہے جیسے ہم نے پڑا تھا کہ ہمارا دل ہے وہ مسکولر آرگن ہے وہ سکڑتا بھی اور پھیلتا بھی ہے لیکن جو آپ کے پھپڑے ہیں یہ سکڑتے اور پھیلتے نہیں ہیں یہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے یہ ڈائیفرام ہوتا ہے ٹھیک ڈائیفرام اس کے اندر جب جاتا ہے جو ڈائیفرام تھوڑا سا پھیلتا ہے تو پھپڑوں پہ کیا ہوتا ہے پریشر ہوتا ہے اس کو دبایا جاتا ہے جو سب اس کو دباتے ہیں تو پھر وہاں سے واز باہر خارج ہو جاتی ہے جب ڈائیفرام سوکڑتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے پھپڑوں کے اندر سے ہوا جو ہے نا وہ پھپڑوں میں جگہ زیادہ بن جاتی ہے اور واز اندر چلے جاتی ہے ٹھیک ہے یہ اس کا رول ہوتا ہے اب ہم چلتے ہیں آپ نے نوٹس کے طرف آردہ پوائنٹا صرف آپ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو ریسپریٹر سیسٹرم سمجھا جائے گی ریسپریٹر سیسٹرم میں کیا ہے جی نمبر ون بریٹھنگیز اپراسیس ڈیٹھ موز ایر این 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 اوٹ آف دا لنگز کیا ہے جی کہتا ہے جی سانس لینے کا عمل ایسا ہے جو آپ کے لنگز یعنی کے پھپڑوں کے اندر ہوا اندر بھی جاتی ہے اور باہر بھی جاتی ہے وائل ریسپریشن اپراسیس اور ریسپریشن کیا ہے یہ آپ نے یاد کر لینا جی صرف ہوا کا اندر جانا ہوا کا باہر آنا یہ آپ کا جو بریٹھنگ ہے سانس لینے اور جبکہ ریسپریشن کیا ہے ریسپریشن کیا ہے جو آپ جو سانس لینے کے دوران جو اکسیجن آپ اندر لے جاتے ہیں تو اس اکسیجن سے آپ نے اپنی اندر جو پڑھ کرنا اپنی خوراک تیار کرنا یہ ریسپریشن سسٹرم ہوتا ہے ٹھیک ہے جی نمبر دو پارٹ آف دا بارڈی یوزد اندہ پرسkelijk بری shock فرام دا ریسپریشن کیا ہے جی کہتا ہے جی جو سانس لینے کا عمل ہے نا اسل وہی ریسپریشن سسٹرم ہے سانس لینے کا عمل ہے آپ کے september ہوتے ہیں وہی آپ کے ساتھ ریسپریشن سسٹرم بڈھاتے ہیں ٹھیک ہے جی پارٹ آف ریسپریشن سسٹرم ہیں آئیش آر یہاں آئی نہیں آنا آر آر نا ٹھیک ہے جی پارٹس ورسپریٹی سسٹم آر نوٹز جو رسپریٹی سسٹم ہے It's versuchen جو حصے ہیں سب سے پہلے یہ ناک سے شروع ہوتا ہے اس کے بعد تھرات یعنی کہ گلے میں جاتا ہے اس کے بعد ٹریکیا ٹریکیا کہتا ہے سانس کی نالی کو اس کو آپ نے انڈرائنڈ کر لینا کہ سانس کی نالی کو ہم کیا کہتے ہیں وینڈ پائپ بھی اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے بریٹنگ پائپ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو سانس کی نالی کو ہم کیا کہتا ہے یہ ٹریکیہ اسی طرح میں نے آپ کو خوراک کی نالی بھی پڑھایا تھا کل پر سو وہ کیا تھی وہ ایسو فیگس تھی اور سانس کی نالی کیا جی ٹریکیہ یہ اپنے یاد کر لینا ٹھیک ہے انڈ لنگز برونکائی برونکائی کیا جی برونکائی ہوتے ہیں جو ٹریکیہ نیکس اس کے بارے میں بات آ رہی ہے ٹریکیہ اندر جا کے نیکس تقسیم ہو کے برونکائی بن دے گی ٹھیک ہے تو آخر پہ کیا جی لنگز آپ کے پھیپڑے ہیں تو ٹوٹل آپ کے ریسپیریٹری سسٹم کے کتنے اسے ہوگا جی نوز آپ کا ناک گلہ ٹریکیہ برونکائی اور لنگز یعنی کے پھیپڑے ٹھیک ہے جی اپنے یاد کر لینی ہے بات نیکس نمبر فور پہ ایئر انٹرز تھرو نوز اور آر موت کیا جی جو ہوا ہے نا سانس کے لیے یا تو ناک سے انتر داخل ہوگی یا وہ مو سے داخل ہوگی ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ اپنے بات یاد کرنی ہے یہ میں اکثر پیپر میں کوئی چرم پوچھا دیکھا ہے جو موکس ہے موکس کیا جی ناک کے اندر جو لیسدار سا فلود ہوتا ہے نا جی جو پانی سا ہوتا ہے ناک کے اندر آپ ناکیں کو انگلی لگا کر دیکھیں آپ کے انگلی تھوڑا آپ کو اندر سے فلود ناک آپ کی انگلی کو لگ جائے گا ٹھیک ہے وہ چپکا سا فلود ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ کیا ہوتا ہے جی وہ آپ کا اس کو ہم کہتے ہیں موکس ہے جیسے کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا مو کے اندر کیا ہوتا ہے سلائوہ ہوتا ہے اس کو ہم تھوک کہتے ہیں اور جو آپ کے ناک کے اندر اس کو ہم کہتے ہیں موکس ہوتا ہے اور جو بالوں کا کیا کیا ہوا کو ساف کرتے ہیں ٹھیک ہے جی سمجھ آگئی ہے موکس سٹیکی لیکوڈ میں نے آپ کو بتا دیا نمبر پانچ پہ جی ایر اینڈرزیندہ تھرات اینڈ پاس تھرور لیرنکس کیا جی اب جب ہوا جو ہے نا جی آپ کے گلے میں داخل ہوتی ہے نا تو آپ کے گلے میں داخل ہوتی ہے تو وہاں کے سنتیے لیرنکس وہ ایک ڈکن ہے جی جو ہوا ہوا کو داخل کرنے کے جائے جو ڈکن ہے نا اسٹم کیا کہتا ہے جی لیرنکس ہے وکل کارڈزا پریزنڈن لیرنکس تو پروڈیوز سونڈ جو یہ بھی آپ نے بات یاد کرنی ہے کہ سونڈ جو ہے نا جو آواز ہے وہ کہاں سے پیدا ہوتی ہے وکل کارڈ سے پیدا ہوتی ہے وکل کارڈز کیا ہے آپ کے گلے کے اندر دو پتے نمہ چیزیں ہوتی ہیں جن کی وائبریشن سے آپ کی آواز پیدا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ کہاں پہ ہیں جی آپ کے لیرنکس میں ہیں ٹھیک ہے نیکس نمبر سکھ سوری اب یہاں پہ آپ نے بات یاد کرنی ہے دو پائپس ہیں جی ہمارے گلے کے اندر ایک خوراکی نالی جس کو ہم ایسو فیگز کہتے ہیں اور ایک ہماری ہوا والی نالی ہے جو آپ کے سانس والی نالی جس کو ہم ٹریکیا کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ان دونوں کے اوپر ڈکن جو ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے دونوں کے اوپر ڈکن ایک ہی ہوتا ہے ایک ٹائم میں ایک کھلی ہوتا ہے دوسری بند ہو جاتی ہے وہ جو ڈکن ہے اللہ تعالی نے اس طرح کا بنایا ہوئے اس کو ہم کہتے ہیں اپی گلارٹس ٹھیک ہے اپی گلارٹس کیا جی اپی گلارٹس آپ کا ڈکن ہے جب آپ کی خوراکی نالی کھلتی ہے تو ہوا کی نالی بند ہو جاتی ہے جب ہوا کی جو ہے یعنی کہ سانس کی نالی کھلتی ہے جب ہماری خوراکی نالی گلارٹس بند ہو جاتی ہے یعنی کہ جب ٹریکیا اوپن ہوتی ہے تو اس اوخرقس ہماری جو نا وہ کلوز ہو جاتی ہے جب اس اوخرقس اوپن ہوتی ہے تب ٹریکیا ہماری کلوز ہو جاتی ہے اور یہ اپی گلارٹس جو نہ آپ اپنے گلے کو اوپر bleibternہ رکھیں اپنے گلے کو اوپر �%. رکیں اور اپنے اندر کوئی بھی چیز اندر لے کر جائیں جیسے آپ اندر کچھ چیز نگلتے ہیں تو آپ کی چھلہ اوپر اٹھتا ہے اوپر اٹھ کے وہ کیا کرتا ہے آپ کی ٹریکیا کو بند کرتا ہے اور آپ کی خوراک کی نالی کو کھولتا ہے خوراک اس کے اندر جاتی ہے پھر وہ نیچے آگا بیٹھ جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے آپ کی سانس کی نالی پھل کھور جلتی ہے اور خوراک والی نالی بند ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی سمجھ آگئی ہے اس کے بعد نمبر سیون جب لائرنکس سے ہوا جو ہے نا پہلے آئی نوز میں ٹھیک ہے ہوا نوز میں آئی اس سے پھر لائرنکس میں گئی لائرنکس سے پھر یہ کہاں پہ جائے گی گلے میں اور گلے میں کہاں سے جائے گی پھر ٹریکیا میں چلے جائے گی آپ کی سانس والی نالی میں ٹھیک ہے جی ایٹ میڈ آف سی شیپ رنگ آف کارٹیلی جی کیا مطلب ہے جی یہ جو آپ کی سانس کی نالی ہے نا یہ سی ٹائپ کی چھلوں کی طرح جیسے سپرنگ ہوتا ہے اس طرح کی بنی ہوتی ہے آپ نے اگر قربانی کا جانور جب وہ اس کا نکالتے ہیں اس کا فیپڑا آپ نے دیکھا ہوگا تو فیپڑے کو پر جی لمبی سی نالی ہوتی ہے نا وہ جسٹ لائک جیسے آپ کی بیسن کی نالی ہوتی ہے نا جو آپ کا جو برطن دھونے والا سنک ہوتا ہے آپ کے جو آپ کا جو ہے نا جی کچن میں کچن میں سنک کے نیچے جو پائپ ہوتا ہے نا بلکل سیم اسی طرح گھجے جنہا ٹریکیا ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹریکیا سکر بھی جاتی ہے پھیل بھی جاتی ہے سی ٹائپ کی جانے کے چھلے سے بنی ہوتی ہے یہ سپرنگ کی طرح بنی ہوتی اس کو کارٹلیز کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے کیا مطلب ہے یہ رنگز کپ آر ٹریکیا اوپن یہ جو رنگز ہے نا یہ ٹریکیا کو ہمیشہ اوپن رکھتے ہیں تاکہ یہ پچک نہیں سکتی ٹھیک ہے جو پائپ ہے نا آپ نے دیکھا کہ پائپ کبھی کبھی بند ہو جاتے ہیں لیکن یہ سی ٹائپ کا پائپ ہوتا ہے نا جو آپ کی جو کچن کا جو آپ کے سنگ کا پائپ ہوتا اس کو آپ دبا بھی لیں تو وہ بند نہیں ہوتا ٹھیک ہے جب اس کو چھوڑیں گے پھر وہ اوپن ہو جائے گا یہ جو چھلے ہیں اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی موک پھر پڑوں تک ہوا جاتے ہوئے پھر یہ دوبارہ دفعہ گرم ہوگی اور دوبارہ یہ جو ہے نا ساف بھی ہوگی پھر پڑوں کے اندر بلکو ساف ہوا جائے گی ٹھیک ہے جی اس کے بعد پڑوں کے اندرنسپونٹ ڈو لنگ ڈریکیہ ڈوائیڈڈیڈ انٹو برنچیز کالڈ برونکایی جیسے یہ جو آپ کی ٹریکی ہے نا جی یہ جو آپ کی سانس کی نالی ہے جیسے اس نے فیپڑوں میں جانا فیپڑے تو آپ کے دو ہیں نا تو یہ نالی دو اسوں میں تقسیم ہو جائے گی دو اس کی شاکھیں بن جائے گی ان دو شاکھوں کو ہم کیا کہتے ہیں برونکائی کہتے ہیں ڈھیک ہے جی اور ہر ایک کو ہم کیا کہتے ہیں برونکس کہتے ہیں ہر ایک ایک کا نام برونکس ہے اور دونوں کو ملا کر ہم کیا کہتے ہیں برونکائی کہتے ہیں ڈھیک ہے جی برونکائی carry air into lungs most important part of respiratory system is lungs جو سب سے important کام جو ہے جو ریسپریٹ سیسٹم میں وہ lungs کا ہے فیپڑوں کے اندر وہ آج جب جانی ہے تو وہاں سے کیا کرے گا فیپڑوں اس میں جا فاس ایکسیجن کو لے لیں گے اور کاربن ایک سائد اس میں ایڈ کر دیں گے ڈھیک ہے جی سمجھا گئی ہے red blood sheds can lead into every part of body جو sorry جو آپ کے red blood cells ہیں جو سورخ جرسوں میں وہ کیا کریں گے جو آپ کے جو lungs ہیں جہاں جو پھپڑ ہیں وہاں سے ہوا میں سے siezen کو لیں گے اور سارے کے سارے جسم میں اس کو جا کے ڈیوائیڈ کر دیں گے اور اس کو آپ جسم کو دے دیں گے ڈھیک ہے جی Our lungs have no muscles two other muscles used in breathing intercostal muscles of ribs and dome shaped diaphragm نمبر لیون پہ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا وائٹ بورڈ پہ کہ ہمارے جو مسلس ہیں نا ہمارے مسلس کا کوئی جو سوری ہمارے لنگز جو ہیں نا ہمارے جو فیپڑے ہیں ان کا اپنا کوئی مسلس نہیں ہوتا وہ ریبز یعنی کہ پسلیوں کے مسلس اور ڈائیافرام جب پسلیاں سکڑتی اور پھیلتی ہیں یا ڈائیافرام سکڑتی اور پھیلتی ہیں تو ان کی مدد سے اس کے پر پریشر آتا ہے یا پریشر لیز ہوتا ہے وہ وہاں سے بھی درور باہر جاتی ہے ٹھیک ہے جی انٹرکورٹسل مسلس پول اور ریبز یہ بلکل سیم وہی چیز وہ میں نے آپ پہلے بتا دی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی تو جب انٹرکورٹسل مسلس یا ڈائیافرام پھیلے گا تو کیا ہوگا فیپڑوں کے اوپر پریشر آئے گا تو وہ جو انا فیپڑوں سے وہاں باہر کو کھانا جو ہوگی اس کم کہا کہتے ہیں ایکزیلنگ کہتے ہیں اور جب ڈائیافرام سکڑ جائے گا تو کیا ہوگا فیپڑوں کے اندر پریشر کم ہو جائے گا تو وہاں باہر سے اندر آنے کہ کوشش کرے گا اس کو ہم کہا رہا ہوں گے انہیلنگ کہتے ہیں تو یہ آج کا لکچہ تھا thank you so much ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ